اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آزربائیجان کا دار الخلافہ باقو اور اس سے ترکی کی سائیڈ اگر آپ تین ساڑھے تین سو کلومیٹر سفر کریں تو یہ سٹی آئے گا خوبصورت سٹی آبشاروں والا جھیلوں والا اور اسی طرح یہ سارا پہاڑیوں والا ایک بہترین خوبصورت شہر ہے یہاں پر بارش بھی چلتی ہے برفواری بھی چلتی ہے ان دنوں میں تو برفواری نہیں ہے بہت بہترین ہے کم 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 پلیز تو یہاں بہت بہترین ہمارے بھائی ہیں یہاں انہوں نے ابھی بوٹنگ بغیرہ کے سلسلہ یہاں بنایا ہوا ہے تو مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کو یہاں بات کرنی چاہتے ہیں میں نے کہا میں ابھی کرتا ہوں تو خوش ہو گئے یہاں اللہ تعالی نے بہت بہترین خوبصورتی دیا میں آپ کو یہاں کی خوبصورتی دکھانے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں حکیم الامت مولانا شرف علیتھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اس کے لئے کچھ وقت ایسا وہ اپنے لئے نکالے جہاں وہ فریشمنٹ کے لئے سیرو سیاحت کے لئے وزڈنگ کے لئے دیکھنے کے لئے اور ادھر ادھر کے معاملات میں اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لئے کوئی وقت نکالے یہاں پر آنے کے بعد سمجھاتا ہے کہ حضرت استانوی رحمت اللہ علیہ نے ایسی بات کیوں فرمائی تھی یقین مانے دنیا کے جھنجڑ سے باکی کاموں میں چل سو چل سے گھوم گھوم کے بندہ تھک جاتا ہے وہ کہ حمتیں بس ہو جاتی ہیں جواب دے جاتی ہیں میں چار ورنہ تین بیانات تو پکے تھے ایک ماہ میں نوے بیانات کرنے والے آدمی کے دماغ پہ کتنی معاملات ہوں گے تو یہ گھومنا سیرو سیاحت یہ بھی سفر میں اور ان دینی معاملات میں چلانی چاہیے احدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے حضرت امہ جان عائش رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ سے واپسی پر دوڑ لگا رہی ہیں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے یہی تو میہ بیوی کی گفشپ ہے کہ وید فیملی آئیے آپ یہاں گھومیے پھر یہ کچھ وقت اپنے گھر کو بھی دیجئے تو یہ بہت ایک اچھی ترتیب ہوتی ہے تو یہاں ذرا آپ خوبصورتی دیکھئے اور اس کے بعد میں ملک پاکستان کی خوبصورتی پر بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں آئیے ملک پاکستان کی خوبصورتی دیکھئے کی بنیاشتان کی خوبصورتی دیکھ نے ایک جمع ہوتا ہے اس کو چھوزیںophones بعد میں ملک پاکستان کی خوبصورتی اسے پارسان رنگ سے رہی ہے ایک میں ملک پاکستان کی خوبصورتی آئیے میں اپنے ملک کے حوالے سے درد دل دکھڑے کے طور پر کہتا ہوں اے کاش رب میرے ملک میں امن ہمارے قائم فرما دیں اور اس میں ہم پورے ملک کے باسی اپنے پاشندے شہری قوم حکومت عوام رہایہ سلطنت ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اب دیکھیں ہم ہزاروں کلیمٹر دور سے چھ گھنٹے ایک سفر چار گھنٹے دوسرا دس گھنٹے کی فلائے یورپ یورپ سے ادھر میں آیا ہوں ایسے ہمارے ملک میں بھی طرح پوری کی پوری سیاد سرو ہو سکتی ہے کچھ امر امان کا معاملہ ہو اور معاملات ٹھیک ہو اگر میں یوں کہو نا کہ اس سے زائد خود صورتی ہے ہمارے ملک میں اگر اس پر محنت کر لی جائے تو یہ بے جان نہیں ہوگا کشمیر کو جنت نظیر کہتے ہیں آپ کشمیر کو حسن دیکھیں آپ ناران دیکھیں کاغان دیکھیں بٹا کنڈی دیکھیں بابو سر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام آباد کو دیکھیں افتاباد کو دیکھیں ملکہ کو سار مری کو دیکھیں اور اس طرح اگر میں اس ایریا کی بات کروں ساؤت کی تو پھر وزیرستان کو دیکھیں لدہ کو دیکھیں گھٹکائی کو دیکھیں سراروہاں کو دیکھیں رزمت کو دیکھیں اور اس طرح شمالی وزیرستان یہ پوری ترتیبیں اگر یہاں پر امان علاقہ ہو تو واہ واہ ہو جائے اس کے علاوہ آپ فورڈمنڈ رو جائیے آپ ڈیرہ غازی خان سے تھوڑا اوپر آئیے وہاں کے معاملات دیکھئے اور آپ احران ہو جائیں جو رب نے حضرت اللہ کی خوبصورتی دی ہے اس کے ساتھ اگر بلوچستان کو ہم جو انہوں پر محنت کر کے اور ان لوگوں کو ان کا حق دے کر اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھ کے وہاں کی خوبصورتی کو سامنے لائے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا گلگت کے معاملات آپ کے میرے سامنے ہیں اگر ہم اس کو دیکھ لیں آپ سیاہ چین تک چلے جائیے اور حسن دیکھئے یقین مانیے دنیا ضرور آئے گا ہم بھی آتے ہیں لیکن ہمارے ملک ایک عجیب ایمیج لوگوں کا سامنے یہاں جب بات ہوتی ہے اچھا معامل آ گیا اچھا معامل بہت خوبصورت آپ اندازہ لگا ہو ہم جتنے معاملے میں یہاں ٹرپ دس دن کا کر سکتے ہیں پاکستان میں بنا سکتے ہیں میرے باقیوں سے بھی کہوں کو خصوصاً اپنی کوئنٹی بولوی لوگوں سے عالم دین سے علامہ سے آپ کی سیاروں سے یاد پر وقت دینا چاہیے اپنی فیملی کو وقت دینا چاہیے اپنے دوستوں کو وقت دینا چاہیے اپنے گھر کو وقت دینا چاہیے اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے اور اس طرح آپ تھوڑا سا باہر نکلئے سال میں ایک ہو جائے دوست سال میں ایک ہو جائے لیکن انشاءاللہ آپ کو مزید تازگی ملے مزید میں آپ فرہت کے ساتھ مسررت کے ساتھ یگانگز کے ساتھ آپ انشاءاللہ اپنے دینا چاہیے کام کر سکے گئے برکر میں بارے دوستیں ہونے لگی ہیں مجھے بشارہ آپ کو اپنے سے رو رہا ہے چلنا چاہیے بس ٹھیک ہے بھائی آپ بھی گاڑی کے طرف جاتے ہیں آپ ہمارے لئے دعائیں کرنا کچھ دوست ہے نا وہ جی کہتے ہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی بھائیو آپ سمجھتے ہیں دوست یار مل کے دوسرے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو اس کی تکلیف کو اور اس کی محنت کو دیکھ کے کہتے ہیں چلیں بھائی مستاجی آپ چلیں آپ ہمارے ساتھ دو چار دن گھوم کے آئے اگر اس طرح کو کوئی معاملہ ہو تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے سادے بندے میں صرف تھوڑی گھوم رہا ہوں میں آپ سب کو دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو سعودیہ جانا چاہیے شباز بھائی اب بارش رک گئی تھوڑی میں بات کرنا سعودیہ جانا بھائی سعودیہ کون نہیں گیا میرا بیس بیس ہزار کلومیٹر سعودیہ کے اندر سفر ہے الحمدللہ کیا مکہ مدینہ کیا مکہ المکرمہ کیا مدینہ منورہ اور وہاں کی زیارات وہاں تو ہمارے ایمان کا مہور کہا کہ میری آج میں دل بے تڑا پہ میں عراق جاؤں سیدنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی حضرت حیدر کررار کی قبر پہ جاؤں میرے دل میں کلک ہے کہ میں نے خلفائے عربہ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہم کی قبور کی زیارت کی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کہ قبر اکدس کی زیارت میں کچھ مسائل ہیں آپ دعا فرمائیں وہ ترتیب اللہ پاک خیلی فرما دے ہم سب مسلمان جائیں ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ حضرت علی المرتضی قبر مبارک پہ فاتحہ میرے دل میں ایک یقین مانے ایک بات کی تڑپ ہے سیدنا امام حسین نزی اللہ تعالی جس میں اکدس جہاں دفن ہے اس وقت کے ظالموں نے سر کو جدا کیا تھا اور اس سر اکدس کو حضرت فاطمہ کے قدموں میں جنت البقی میں جگہ ملی ہوئی ایک روایت اور ایک روایت نہیں باب السغیر میں ہے ملک شام کے اندر بہرحال میں نے وہاں بھی فاتحہ پڑھا ہے میں وہاں بھی جانا چاہتا ہوں میرا جی چاہتے ہیں ہم جا کر دیکھیں اللہ اس کے لئے اسباب بھی عطا فرمائے اور جو مسائل میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں اللہ اس کو بھی سوال فرمائے تو ہمیں جانا چاہیے انبیاء اکرام کی قبور پہ آپ جائیے میں اس دن قونیا گیا جو سلطنت ترکیہ کا روحانی دار الخلافہ ہے قونیا میں گیارہ انبیاء اکرام کی قبور متحرہ موجود ہے گیارہ انبیاء اکرام کی لیکن ہم ایک کے پاس بھی نہیں جا سکے کیوں وہ ہاں کچھ سرکاری مسائل تھے وہ حلو جاتے تو ہم آسانی سے وہاں جا سکتے تھے اسی طرح استمبول کا وزٹ بھی میں نے آپ کو کرایا آپ نے عرفہ کا وزٹ بھی کیا ہے قونیا کا بھی کیا ہے برسہ کا بھی کیا ہے قسطنطنیہ آپ نے دیکھا ہے اب آپ آزربائیجان دیکھ لیں قبالہ دیکھ لیں اسمائیل راستے میں اسمائیلی ایک جگہ گزرے اسمائیلی یا اس طرح کوئی نام ہے اس کا تو بہت خوبصورت تھا یہ مجھ سے رہان آگیا میں نے کہا چلو میں آپ کو دو چار چیزیں دکھا دوں آپ ادرات کو بھی اللہ تفیق عطا فرمائے تو ضرور آئیے گا ضرور آئیے گا انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا جزاکم اللہ تعالی تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا